بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کے مہنے میں پانچ دعائیں کسرت سے پڑھے ان پانچ دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں بے شمار خوشی آتا فرمائے گا اور آپ کا ہر ایک کام اللہ تبارک و تعالی آسانی سے پورا کروا دے گا اسے راستے پیدا فرمائے گا آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے جس کام کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے بہت ہی آسانی سے وہ کام مکمل ہوگا تمام قسم کی رکاوٹوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا اس کے علاوہ بے شمال روزی عطا کرے گا ان پانچ دعاوں کی برکت سے قرآن و حدیث میں ان پانچ دعاوں کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں ان دعاوں کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوب خیر و برکت ہوگی آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی آپ کے گھر والوں کی زندگیوں میں خوب خیر و برکت ہوگی اللہ تبارک و تعالی خوب گھیر ساری رحمتیں نازل کرے گا برکتیں نازل کرے گا اللہ تبارک و تعالی خیر کے فیصلے فرمائے گا آپ کے حق میں خیر و عفیت کے فیصلے فرمائے گا تمام قسم کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے آفتوں سے قرضوں سے حادثات سے ناگواہانی حادثات جو مسئیبتیں اور پریشانیاں اچانک آ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا کیونکہ یہ پانچ دعائیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ان دعاؤں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں آپ ضرور پڑھیں آپ کو تو پتائیے کہ یہ محرم الحرام کا مہنہ ہے ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن لیا کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے تو پرنا نہیں آتا میں نے سیکھا نہیں کہ اللہ آپ معاف فرما دیجئے میں ان دعاؤں کو سن رہا ہوں سننے کی بدولت ان دعاؤں میں جتنی بھی تاثیر ہیں برکتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ تمام کی تمام فضیلتیں مجھے عطا فرمائیے میرے گھر والوں کو عطا فرمائیے انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی سننے پر بھی وہ تمام کے تمام انامات آپ کو عطا کرے گا یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے واجب الاحترام مہینہ ہے اس مہینے کا عدب اور احترام تمام امت مسلمہ پر واجب ہے جس طریقے سے اس مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب برہا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس مہینے میں گناہ کرنے پر عذاب بھی بہت زیادہ ہے سخت عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے تو آپ نے سب سے پہلی جو دعا ہے جو کسر سے پڑھنا ہے ہر ایک نماز کے بعد یا پھر چلتے پھلتے تاکہ آپ کے ہر ایک کام میں خوب آسانیاں ہو اللہ تعالی اپنی خزانہ غیب سے ان تمام کاموں کو آسانی سے پورا کر دے اللہ تعالی کفیل بن جائے تو وہ دعا یہ ہے کسر سے پڑھنا ہے سننا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة اے اللہ آپ ہمارے کاموں کا انجام بہتر بنا دیجئے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے بہت بہترین دعا ہے اس سے آپ کہہ ایک کام آسان ہو جائے گا اور دوسری جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توقل کے لئے اللہ پر جتنا توقل کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اللہ تعالی ہر طرح کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا وہ دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلتو وہو رب العرش العظیم چاہے کتنی ہی سخت پریشانی ہو مسیبت ہو آپ گرفتار ہو جائے ہو یا نہ ہو اس کے باوجود بھی اس دعا کو پڑھے اللہ تبارک و تعالی سمندر سے نکال کر بھی اللہ تبارک و تعالی خوشیاں عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی غم کے کوئے سے نکال کر خوشی عطا فرمائے گا بہت بہترین دعا ہے آپ اس کو کسرس سے پڑھے اس کے بعد تیسری جو دعا ہے وہ ہے استغفار استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں و اتوب علی استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بے شمال لوزی عطا کرتے ہیں رزق عطا کرتے ہیں بندے ادھر ادھر حلال اور حرام کے تمیز کیے بغیر بھٹکتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارے حرام طریقہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے تقدیر میں جو روزی آنے کا ہوتا ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے تو آپ اس دعا کو استغفار کو کسرس سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں و اتوب علی اس کو کسرس سے پڑھنا ہے اس کے بعد چوتھی جو دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جب اندھیرے میں چاروں طرف سے اندھیرہ چھا گیا مچھلی نے ان کو نگل لیا اب انہوں نے سمجھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اسی طریقے سے ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہے ہم مسئیبتوں میں فض جائیں تو اس دعا کو پھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کے اس دعا کو بھی کسرت سے پڑھتے رہے جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ اس دعا کو کسرت سے پڑھو اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مسئیبتوں سے نجات دے دے گا اس کے بعد جو دعا ہے اس دعا کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بشمار نعمت عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لئے کفیل بن جاتا ہے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے اس دعا کو بھی کسرت سے پڑھے تو یہ پانچ دعائیں تھی جن کو آپ نے کسرت سے پڑھنی ہیں خاص طور پر محلم الحرام کے مہینے میں محلم الحرام کے علاوہ بھی آپ کو پڑھنا ہے یہ دعائیں کسرت سے پڑھتے رہنا ہے روزہ نہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محلم میں ہی اس کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ نہیں نہیں آپ اپنی زندگی میں ان دعاوں کو شامل کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لئے آپ کو خوشی عطا فرمائے گا دنیا کی بھی تمام نعمتیں عطا کرے گا اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت عطا کرے گا ان آمان سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائے اس کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے ہمیشہ کے لئے